سبار بلہ بھائی پٹیل جی کے جنتی پر ہمارے ساتھ منج پر اپستیت پردیش کے بہت ہی پرانے پارٹی کے ورش نیتا آدھنی بینیپزا برما جی ہماری پارٹی کے پردیش کے ادھیکش نریش اتم جی پٹیل جینتی کے آیوجک ہمارے ساتھ منتری رہے راموٹی برما جی منج پر اپستیت ہمارے پارٹی کے بڑی سنکھیاں میں پارٹی کے نیتا نیرین برما جی راج سوا میں سانسد ربی برما جی آدھنی رام پوجن پٹیل جی کوب سانسر راکے سچان جی دہم راج پٹیل جی بالکمار پٹیل جی بھگبر سین گھنگوار جی سرین پٹیل جی شیمتی رما نرنجن جی کانتی سنگ جی مل سی رادے سیام سنگ جی گوپینات برما جی ڈاکٹر ایس پی سنگ جی جگدنبا سنگ پٹیل جی مہن سنگ پٹیل رادے سیام پٹیل جی رام سیبک پٹیل جی آنیل ورما نرمل ورما جی سے لے کر کے بڑی سنکھیاں میں ہمارے اور آپ کے بڑی سنکھیاں میں ہمارے پور بیدھائے پور سانتز اور سبھی برس نیتہ جو آج اس منج پر پرستت ہیں بڑی سنکھیاں میں پردیس سے آئے ہوئے سبھی ہمارے کسان بھائی پرتکار ساتھیوں سماج بادی کائکتہ ساتھیوں میں سب سے پہلے آئے جگوں کو بہت 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 بڑھائی اور دھنواد دینا چاہتا ہوں میں راموٹی برما جی کو اور ہماری پارڈی کے جتنے بھی برس نیتہ نرین برما جی روی برما جی سے لے کر کے اور پردیس کے ادھیکش نرش سستم جی کو بہت 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 بڑھائی دینا چاہتا ہوں دھنواد دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک تو ہم جب کبھی بھی صدا بلہ بھائی پٹیل جی کی جنتی مناتے تھے تو کبھی اس ہال میں تو کبھی اس ہال میں انہوں نے آج اس جنتی کو اس ہال سے نکار کر کے اس میدان میں لانے کا کام کیا ہے اور جو اتصا اور جو جوز دکھائی دے رہا ہے جو ہمارے سامنے ساتھی دکھائی دے رہے ہیں ان کے بھروسے پر اور منچ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے تمام نتاؤں کے بھروسے پہ میں کہہ سکتا ہوں یہ میدان سے جب بڑے میدان میں جائے گا تو نجانے کتنی بڑی یہ جنتی منائی جائے گی جگہ کم پڑ گئی جو ساتھی پارٹی کارلے میں صبح آئے ہوں گے وہ بھی جانتے ہیں اور جو تھوڑا بہت بلم سے آئے ہوں گے وہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ انہیں آنے میں کتنا سمیہ لگا اندر آج جہاں ہم صدا پٹیل جی کو یاد کر رہے ہیں بھئی آچھا نریندی جی کو بھی یاد کرنے والا دن ہے جب میں صبح ان کے سمادی پہ جانے کے لیے نکلا تو میں سمجھتا ہوں ہم ہی جانتے ہیں کہ کیسے نکلے ہوں گے پورے پارٹی کالے کے آس پاس آپ لوگوں نے گھیر رکھا تھا جتنے ساتھی ہمارے یہاں دکھائی دے رہے ہیں کارلے میں اس سے کئی گناہ جادے ہمیں سڑکوں پر آپ کے ساتھی دکھائی دیئے ہیں ہم اس کے لیے بہت 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 آئی دینا چاہتے ہیں اور بہت بہت دھنیواد اور آباہر پکٹ کرنا چاہتے ہیں جس ویکتت کو ہم جس ویکتت کو ہم لوگ یہاں یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آج تو ہم اور آپ سب اکیلے بیٹھے ہیں لیکن اگر ہی بار جب جنتی منائی جائے تو کوئی سماج نہ بچے جس کا موجود کوئی نہ کوئی نیتا یہاں ہمارے ساتھ نہ ہو کیونکہ سداب اللہ بھائی پٹیل کا بیٹھے تو چھوٹا نہیں ہے مجھے خوشی ارز بات کی کہ آج منچ پہ ہمارے سپیکر صاحب بھی رہے جو پور میں وہ بھی ہیں آرے احمد عزیز صاحب بھی ہیں لیڈر او بوشن رام گووین چودیس صاحب بھی ہیں اور اگلی بار جب ہماری جنتی ہوگی تو کوئی سماج کا نیتا نہیں بچے گا جو ہمارے منچ بننا ہو کیونکہ سداب اللہ بھائی پٹیل اگر ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں بھارت کا نقشہ نظر آ جاتا ہے بھارت کا نقشہ اگر کسی نے بنایا ہے تو جو آزادی کے لوگ جنہوں نے جان دے دی آزادی پانے کے لیے جس میں راج پتا مہتمہ گاندی اور ان کے برابر اگر کوئی ہے اور ان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا دیکھتا ہے تو صدا بلہ بھائی پٹیل جی بھی دکھائی دیتے ہیں آج کا دن جب ہم یاد کر رہے ہیں تو دیش کو ایک کرنے کا اگر کسی نے بھومی کا نبائی اور آزادی کے بعد جو اتھل پتھل مچی ہوگی کچھ اسٹریٹس کہیں کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں کہ ہم ہی آزاد ہو گئے اس سمجھ آزادی کے بیچ میں اپنے بھارت کو بنانے کا کام اور سب کو ساتھ رکھ کر کے اور سب کے سمان کو دینے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو اس میں بھومی کا سب سے مہتون نبائی ہے تو صدا بلہ بھائی پٹیل جی نے نبائی اور ایسے ہی کوئی صدا نہیں کہتا ان کو ہمارا آپ کا بھروسہ تو ہے ہی لیکن اس سمیں لاکھوں کرڑوں لوگوں کا ان پر بھروسہ تھا خاص کر کسانوں کا بھروسہ تھا اس لئے ہم انہیں صدار بول لیں کتنے لوگ ہوں گے جو رانیت میں لوگوں کے نام سے جانے جاتے ہوں گے کوئی نہیں اپنی دیش کی آزادی کا پورا اتحاد پڑھیں اگر کسی کو لوگوں کے نام سے جانا گیا تو صدا بلہ بھائی پٹیل جی کو جانا گیا اور آج بھی ہمارے اسی سمان کی طرح دیکھتے ہیں انہیں بھارت رسل بھی ملا وہ سمان ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو بات رویب برماری سانسر جی نے کہی کہ صدا پٹیلی نے دیش کو ایک کیا اور کچھ طاقتیں ہیں جو دیش کو توڑنا چاہتے ہیں اپنے صورت میں کیبل ستہ میں پہنچنے کے لئے ہم اور آپ کو وہ دن بھی یاد ہوں گے جب جانے کہاں کہاں سے لوہا اکھٹا کیا گیا ہوگا بہت لوہا اکھٹا ہوا کسی کے پاس حساب نہیں ہے کیونکہ ہم اور آپ حساب مانگی نہیں سکتے ان لوگوں سے نوڈ بندی پہ بھی حساب نہیں دیا انہوں نے ہمیں اور آپ کو جو نوڈ بندی پہ حساب نہیں دیں گے تو بتاؤ وہ جنگ لگا ہوئے لوہے کا کیسے حساب دیں گے یہ بتاؤ میں ایک دن اخوار پڑھ رہا تھا اور اخوار میں جب میں نے دیکھا کی سب سے اونشی بڑی پرتمہ اگر کہیں لگ رہی ہے تو گجرات میں لگ رہی ہے صدا پٹیل جی کے نام پر اور اس میں جو وبرن دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ وہ ایسی پرتمہ بنے گی جس میں کی لوگ جب اوپر جائیں گے دیکھنے کے لیے تو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا اور آنکھوں سے جا کر کے باہر نکلیں گے اور پورا کا پورا نظارت دیکھنے کو ملے گا یہ انتظام شروع میں کیا تھا لیکن بعد میں پتا لگا کہ کچھ ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی اور اس کے کارڈ اب اوپر نہیں جانا پڑ رہا ہے اب آنکھ تک نہیں پہنچ پائیں گے تو انہوں نے کہا کہ جب آنکھ تک نہیں پہنچ پائیں گے تو کوئی دوسرا راستہ نکالو ان بی جے پی کے لوگوں نے کیا کیا پیٹ فار کر کے کہا یہیں سے ہم دکھا دیں گے بار کا نظارہ اور یہ سچائی ہے کیونکہ ہم پتکار سادنیوں کے سامنے بول رہے ہیں ہم لوگ بھی سرکار میں رہے چھوٹی تو ایک چھوٹا سممان تھا لیکن ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں آج اگر سڑک کو یاد کرتے ہیں اس لیے کہ دنیا کے سب سے بہترین لڑکو بیمان اس پر اتر سکتے ہیں تو ہم اپنے تمام لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی صدار پٹیل جی کے نام پر بلہ بھائی پٹیل جی کے نام پر ایسا کام کریں گے نکیول دیش اور دنیا بھی جانے کے ہاں اتفریس میں کوئی کام ہوا ہے کوئی نہیں ہے جو نہ جانتا ہو کوئی نہیں بچا اور نہ جانتا ہو کہ اس سڑک پہ ہواہیز آج اتر رہے ہیں یہ تو اچھا ہوا ایئر فورس کو ہم لوگ دھنیواد دیں گے نہیں تو یہ کدال لیے جا رہے ہوتے یا فاولہ لیے منتری لوگ بہت خدبائی نونس سڑک بہت خدبائی سڑک لیکن ہم ایئر فورس کے لوگوں کا دھنیواد دیں گے ان تمام لوگوں کو بہتائی بھی دیں گے کہ جنہوں نے اس سڑک پر لڑاکو بیمان مراز سکوہی اور دنیا کا سب سے بھاری محل دونے والا ہرکولیس اس ہواہیز آج کو بھی سار دیا ایسا سڑک اگر یاد کر رہے ہیں تو کم سے کم جو آزادی کے اس سمیے کے دیوانے تھے اس سمیے کے جو نیتہ تھے نیتہ تو کرنے والے لوگ تھے راشپتہ مہتمہ گاندی جی کی تو اللہ کوئی نہیں کر سکتا ان کا تو دنیا میں نام ہے دنیا میں مورتیاں لگی ہیں دنیا میں سمارک بنے ہیں لیکن صدا پٹیل جی بھی کم نہیں ان کے بھی سمان میں ہم سماجوادی لوگ جب موقع آپ آئے گا تو کچھ نو کچھ بڑا کام کرنے کا کام کریں گے اور ہم تو یہ کہتے ہیں حالانکہ وہ کانون اور ویوستہ ہے کانون اور ویوستہ ہے بی جے پی کے لوگ تو مانتے نہیں ہیں کانون ویوستہ کم مانتے ہیں ابھی تو نوٹ چھپ رہا ہے نوٹ چھپ رہا ہے ابھی ہم کہتے کوئی بڑا نوٹ پہ تصویر نہ آئے لیکن نوٹ کی کوئی سیریز ایسی بن جائے جس میں جتنے بھی ہمارے آزادی کے لوگ تھے مہا پوروز جنہوں نے آزادی دلائی ان سب کی بھی ایک ایک تصویر نوٹ پہ چھپ کر کے آ جائے کیوں نہیں ہو آپ تو نوٹ چھپ رہے ہیں ان کے سمان میں ہی چاہے پچھتر وی ورس منائیں چاہے کوئی بھی کسی روپ میں اگر ہم منائیں تو اگر ان لوگوں بھی سمان کے نام پر اگر آ جائے گا تو نہ جانے کتنا سمان ملے گا نہ کہ بل دیش میں بلکہ دنیا میں کسان کے لیے جو اندولن ہوا جو لڑائی ہوئی اور آز بھی ضرورت ہے کہ کسان کو ہم آگے بڑھائیں ان بی جے پی کے لوگوں کو انہوں نے تو سرکار میں کچھ کیا نہیں جو وعدہ کیا تھا کہ سبھی کسانوں کا کرج ماف ہو جائے گا بتاؤ ہمارے کسان بھائی بیٹھیں کتنا کرج ماف ہو گیا ہوگا ہم کیبل اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کار بی جے پی کے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں ہمارے لوگ بھروسہ کیسے کر لیتی ہیں بتاؤوا یہ سوال سب سے بڑا راجنیتک سوال یہی ہے انہوں نے ایک آنڈ میں پیسے بھیجنے کا کام کہا سب نے بھروسہ کر لیا انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کا کرج ماف کریں گے ہم نے آپ نے سب نے بھروسہ کر لیا انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی کر کے بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا ہم نے آپ نے سب نے بھروسہ کر لیا بیپاری بھائی کھڑے ہو رہے تھے یاد کیجئے جس طرح آزادی ملی تھی اسی طرح بیجے پی کے لوگوں نے سینٹر ہال میں جسن منا کر کے جی ایس ٹی کو لاغو کیا تھا اور کہا تھا کہ جی ایس ٹی لاغو ہو جائے گا تو اس سے ہمارا بیپار بھی اچھا ہو جائے گا بیپاری بھی خوش ہو جائے گا اور دیش کی ارث ووستہ بھی آگے بڑھ جائے گی لیکن جی ایس ٹی کی پرنام کیسے ہیں ایک ہی بیپاری کھڑا ہوا بھی نہ جانے کتنے دکھی ہیں سوال اتنا ہی ہے کہ آگے کا بیجے پی کے لوگ جو بات بولتے ہیں بھروسہ ہم اور آپ کیسے کر لیتے ہیں اس لئے ساتھیوں جہاں ہم لوگ پورس بھارت رجل صدا بلہ بھائی پٹیل جی کو یاد کر رہے ہیں وہیں ہمیں ان کے یوگدان کو بھی یاد کرنا ہوگا اور جن کے لئے لڑائی لڑی کسان اور گریب اور بھارت کے لوگ ان کے لئے ہمیں ایک بار اور سنکر بلے کر کے ان کی لڑائی لڑنے کا کام کرنا پڑے گا ہمارے ورش نیتہ جو منچ پہ تھے کچھ بات کہہ رہے تھے تو رام مورتی برمہ جی ہمارے روک رہے تھے انہوں نے اچھا کہا وہ اس لئے کہہ رہے تھے میں جانتا ہوں ان کی بات وہ چاہتے ہیں کہ اگلی بار پھر سماج وادی سرکار بن جائے گا اور ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ سرکار بنے گی تو پوری طریقے سے آپ کو بھی اس میں سمان دینے کا کام کریں گے ابھی تم سوچی پڑھ رہے تھے سوچی یہ جو لسٹ ہے اس میں ایکس بہت ہو گئے ہیں جب میں سوچی دیکھ رہا تھا بڑی سنکھیاں میں ہمارے ایکس ہو گئے ہیں سب ایکس ایم ایسی ایکس ایم ایل ایکس انسر بڑی سنکھیاں میں ایکس ہیں ایک لوگ کہہ رہے تھے کہ پچھلی بار جو سنکھیاں دی تھی نیتا جی نے اس میں آپ نے چالیس پرسنٹ جتا دیا تھا ہم تو اس سماج کے لوگوں کو جانتے ہیں کہ ہم جتنا بھی اس بار دے دیں گے وہ ہمارے لوگ ستھ پر ستھ ہمیں ریزلٹ دیں گے تو راجنیتک سممان اور سنگٹھن میں تو ہے ہی سممان یہ ادیکش والا پد بڑا الگ طرح کا ہوتا ہے ادیکش والا پد ہماری پارٹی کے لوگ تو جانتے ہوں گے ہم سے چھن کر کے اگر کسی کو ملا تو آپ کے بیچ کے نیتا نریش اتم جی کو ملنے کا کام ہو پہلے تو ہم نے دیا لیکن ناگلی اس بار سب نے ان کو چھن کر کے دیا ہے چھن کر کے بنے ہیں تو یہ پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے چھوٹی موٹی پارٹی نہیں ہے بہت بڑی پارٹی ہے ہماری پارٹی چائے گنتی میں پیچھے رہ گئی ہو لیکن آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں بی جے پی والے لوگ ہماری پارٹی کا کام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ آگلن کریں پانس تین سال کن سرکار کا اور عطب دیش کی سرکار کا اب تو سامنے ہر بات سامنے ہے تین سال کا آگلن کر لیں بتاؤ کوئی مہدپور فیصہ لیا ہو کن سرکار نے تو بتا دو جو نویٹ بندی کا فیصہ بھی لیا ہمارے گریب کو لگا کہ سب سے زیادہ اس کو فائدہ ہونے والا ہے لیکن اب تو پرڈام سامنے ہیں بتاؤ کتنا فائدہ آپ کو پہنچا ہے اور اس سامنے بھی میں نے کہا اور آج بھی میں کہتا ہوں اس سامنے بھی میں نے کہا تھا کہ نوٹ کالا سفید نہیں ہوتا نوٹ کالا سفید نہیں ہوتا ہمارا آپ کا لیندن کالا سفید ہوتا ہے یہ روپیہ جو نیا آیا ہے مان لو کیا ہم اس کو بہشتہ چار نہیں مانیں گے اگر کسی کو دیں تو تو پھر روپیہ کے بند ہونے سے بہشتہ چار کہاں ختم ہو گیا اگر روٹ بند ہو گیا تو کیا نئے روپیہ میں بہشتہ چار نہیں ہو رہا کیا تو ہال سے میدان میں ایک تا ریلی اور اور بڑے میدان میں آگے جانے کی منچہ کے ساتھ بول رہا تھا کلیش یادو فلحال اس بولٹین میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگاتار جا رہی ہے موسیقی موسیقی